بہت سے سوالوں کے جواب میں دے دیتا ہوں ایک مندہ حضور کی صحبت میں رہ کے بھی اپنی طبیعت کی سختی رکھتا ہو اور ایک مندہ چودہ سو سال بعد آ کے اس سے زیادہ نرم ہو ایک مندہ حضور کی مجلس میں بار بار تلوار نکالے یار صلی اللہ جادہ دے اس کا گلہ کاٹو انجینئر صاحب نے کبھی بال پوائنٹ بھی کسی کو نہیں مارا ہو تو یہ تو نہ کر رہی ہے رہا کونسی باتیں کر رہے ہیں اگر آپ کے اندر اتنا علمی حوصلہ نہیں کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ میں حضرت عمر سے زیادہ نرم ہو تو آپ کو مجھے سمجھانے کا کوئی حق باقی نہیں ہے اور باقی یہ آپ کا جو دعویٰ ہے یہ بالکل غلط ہے میں الحمدللہ میرے سے زیادہ نرم اس پلانٹ ارث پر اگر کوئی دائی ہے تو اس پر انگلی رکھیں کون ہے بتائیں کون سا بندہ ہے لیکن ٹاپک بھی میرے والے ڈسکس کرتا ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ انجینئر صاحب تارے جمیر صاحب جو ہے وہ روٹی بغیر چمچ اور کانٹے کے کھاتے ہیں اور آپ مرگ پلاو جو ہے وہ چمچ اور کانٹے کے ساتھ کیوں کھاتے ہیں میں کہتا ہوں اپنی اکل کا علاج کرا تو روٹی کو کمپیر کروا رہا ہے مرگ پلاو کے ساتھ مرگ پلاو جو ہے وہ تارے جمیر صاحب نے بھی کھایا تو وہ چمچ اور کانٹے کے ساتھ ہی کھائیں گے ٹھیک ہے جو ہمارے ٹاپکس ہیں ٹھیک ہے میں اب بات نہیں کرتا کسی کا نام لیے بغیر یقین کریں آپ کے علماء اتنے بزدل ہیں اپنی ٹرولنگ سے اپنی لائف تھرٹ کی وجہ سے وہ ان ٹاپکس کے پر بات ہی نہیں کرتے بزدل ساٹھ ستر سال کے ہوکے بھی اگر صحیح بات نہیں کوئی بتا رہا تو اسے بزدل ہی کہا جائے گا نا کیونکہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ میری امت کی عمریں جو ہیں وہ ساٹھ سال کی رینج میں بخاری میں حدیث ہے جس کو اللہ نے ساٹھ سال عمر دے دی اس کے اوپر حجت تمام کر دی ساٹھ سال کے بعد کون سی حکمت تم لے کے چال دے ہو تم اپنی زندگی گزار چکے ہو نہیں بولتے ڈرتے ہیں تو میرے زیادہ کوئی نرم نہیں ہے اور جو میرے ٹاپکس پر بولتا ہے وہ سٹارٹ ہی سے کرتا ہے فلان کافر ہے فلان سورہ نسور ہے کہنا ہوں نہ بڑے انتے اخلاص مجھو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداما مخیر پا ہی دیں چلو چلیے اوہ وابی ہیں جیزان ایدہ کڑھاتا بے اے دسور دسور چلو چلیے میں نے آئے تک سور کہا ہے کبھی میں نے کہا ہے کہ وابی سور ہیں کتنے اتنام سے میں نام لیتا ہوں احلی حضرت احمد بریلوی صاحب اشوری تھانوی صاحب میرا یہ دعوی ہے مر سے زیادہ نرم بندہ ہی کوئی نہیں ہے اگر کوئی ہے تو لے کے یہ آپ کا دعویہ بالکل غلط ہے میں سخت ہوں میرے سے زیادہ پولائٹ بندہ ہی کوئی نہیں ہے لیکن جس ٹاپک میں میں بول رہا ہوں اس ٹاپک کو کوئی بولتا نہیں اور جو بولتا ہے اوہ پھر جناب ایک وار جڑے نا اسمان پھاڑ کے رکھ چڑھ دے سیدھا جہنم ہی پوچھ آ کے آن دا ہے کیونکہ یہ ٹاپک ہی ایسا ہے جب آپ اس ہارٹ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے ابھی دیکھیں تاریکہ لبائک کے ایک بھائی آئے تھے انہوں نے مجھ سے تیس سوالات کیے سٹارٹ ہی انہوں نے کہا کہ آئے آپ کو جیلم جہنمی سے ملواتے ہیں آپ نے میرے چہرے کے اوپر کوئی ناگواری دیکھی یا پورے اس انٹرویو میں کہیں غصے کا اظہار نظر آیا انہوں نے جتنی باتیں کی میں نے اس کے علمی جواب دی باقی اگر کسی کو یہ لہجہ سخت لگتا ہے تو اسے یہ کام کرنے ہی نہیں چاہیے اسے پھر ممی ڈیڈی کام کرنے چاہیے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ آرثوپیڈک سرجن سے یہ کہیں کہ آپ کے پاس جو بندہ بھی آتا ہے آپ اس کی چیخیں کیوں نکلواتے ہیں میں تو ہمیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس گئے ہوں وہاں تو کبھی کسی کی سی کی آواز بھی نہیں آئی تو ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ اپنی علمی جہالت دور کریں آرثوپیڈک سرجن کے پاس وہ بندہ آتا ہے جس کی ہڈی ٹوٹی بھی ہوتی ہے یا اس کی بازو ٹل گئی ہوتی ہے یا اس کا ٹکھنا ٹلا ہوتا ہے تو جب وہ اس کو سیدھا کریں گے تو چیخ تو نکلتی ہے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے دنیا میں کوئی ہمیوپیتھک ایلوپیتھک علاج نہیں ہے کہ جو ٹلیوی ہڈی کو اپنی جگہ پہ لے ہے جب تک آپ اس کو کھیج کے نہیں کرتے ہے کہ نہیں تو سرجن کو آپ ہمیوپیتھک ڈاکٹر سے نہیں کمپیر کروا سکتے ہیں میں ہمیوپیتھک بھی کرتا ہوں علاج ہاں یہ ذہن میں رکھئے گا ہمیوپیتھک علاج میں دیکھیں میں نے صبح و شام کے سنت اذکار کے اوپر ویڈیو نہیں ریکارڈ کرائی دروش شریف کے فضائل کے اوپر میں نے ویڈیوز نہیں ریکارڈ کروائی فرز نماز کے بعد سنت اذکار کے اوپر وہ ساری ہمیوپیتھک ویڈیوز ہیں آپ وہ دیکھیں آپ آکے سیدھے ہی آکے بائی پاس کا آپریشن یا پینڈکس کا آپریشن دیکھ رہے ہیں اور کہیں جینئر صاحب نے آٹھا ہے مستر ہی پھڑے ہوں دے آتی تو زہرہ آپ کو یہ لگے گا تو آپ کو اگر اور آپ کو بتاؤں جو لوگ میڈیکل کی فیلڈ میں بھی جو یہ اس طرح اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں ان کو سرجن نہیں پھر بنایا جاتا اگر آپ کا دل ہی اتنا سے آپ سرجن نہیں بان سکتے تو جو سرجنوں کا کام تو نہ نہ ختم کرے سرجن دنیا سے ختم ہو گئے تو آپ کے یہ کوئی بھی دوائی وہ کام نہیں کر سکتی جو سرجری کر سکتی ہے دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے کہ جب آپ کا سٹنٹ ڈالنے والا ہوا ہو ہے تو کوئی دوائی آپ کو ایسی ہو کہ وہ آپ کا کرسٹرول کا وہ ایشو جو ہے ریزالف کر دے سٹنٹ ڈلنے ہی ڈلنے ہیں بھائی اور اگر زیادہ بگڑ گیا تو بائی پاس ہونے آپ کا اور اس میں سیدھا گرائنڈر چلتا ہے ادھر یہ چھوٹا گرائنڈر چلاتے ہیں کڑ کڑ کر کے یہ سارا آپ کا سینے کی ساری پسلیاں توڑ کے یوں کھولتے ہیں پھر دل نکالتے ہیں اور پھر اپریشن کرتے ہیں پھر یہاں سے ٹانگ سے ایک ناس نکال کے اس کو وہ کرتے ہیں اب آپ یہ اپریشن ایک یوٹیوب پہ دیکھ لیں ایک ڈاکٹر کا تو آپ اس ڈاکٹر پہ لانتے ہیں بیجیں گے کیا آپ کو نہیں پتا کتنی بڑی خدمت کر رہا ہے وہ انسانیت کی اور وہ وہ خدمت کر رہا ہے جو کوئی دنیا کا ہومیوپیتھک ایلوپیتھک نہیں کر سکتا کوئی حقیم نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں تو سرکار یہی کام میں کر رہا ہوں اور میں ہیویے کہلوں اس فیلڈ کے اندر کیونکہ اس فیلڈ میں جو گسے گا نا اسے اپنی اور اپنی فیملی اور اپنے دوستوں کی لائف سٹیک پہ لگانی پڑے گی دنیا اس کے لیے پھر جنت نہیں رہ گی ہاں وہ ازادانہ گھوم نہیں سکتا اور مزے کی بات بلکہ دکھ کی بات کہ اسے خطرہ غیر مسلموں سے نہیں مسلمانوں سے ہوگا آپ رفولیدین کے ساتھ کسی سڑک پہ کھڑے ہو کے نماز پڑے آپ کو خطرہ یہ نہیں ہوگا کہ وہاں صفائی کرنے والا جو کرسچن ہے وہ آ کے تو جھاڑو سے آپ کی پٹائی شروع کر دے گا یا کوئی ہندو وہاں سے گزر رہا ہے تو وہ آپ کے سر پہ آگے کوئی بیلچا مار دے گا آپ کو داڑی والوں سے پگڑی والوں سے ان ہنویوں سے ڈر لگے گا جو کہتے ہیں کہ رفولیدین منصور ہو چکے ہیں تو مسلمان جب مسلمان سے ڈرے سنت پہ حمل کرتے ہوئے تو وہاں پھر اللہ تعالی نے انجینئر جیسی بلائی چھوڑنی ہے دیکھا کیسے بلوں میں گھوز گئے ہیں یار وہ بدماش جن کے بارے میں آپ کے بدماش اینکر بھی نام نہیں لے سکتے ان کے میں نام لے کر انہوں پڑھ کے راکھ دینا اور ایسے دبگ دن دبارہ انہوں نے زبان نہیں کھول دی دیکھا کہ نہیں یہ مذہبی دہشت گھر جو آپ کے ملک اندر پائی جاتے ہیں ہر فرقے کے اندر ایک بیان میرے بارے میں دیتے ہیں میں لاکہ آتش پڑا شڑنا وڑھ کے دن دوبارہ ڈکل لیں نہیں اپنی کھوڑی چوبار ہے نا تو آیا ہے نا کابو میں رہے اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ دبے دبے الفاظ میں بات کریں گے بعض تنظیمیں بعض لوگ ایسی تحسین ہی توڑی کیونکہ ظاہرہ میں تو تین سو دو ہوں سیدھی سی بات ہے میری لائف تو آپ نے کر دی ون ریبل میں تو اپنی جان تیلی پر رکھ کے پھر رہو لیکن توڑی منجی میں ٹھوک دنی ہے توڑا کو بابا نہیں ماشا ڈڑنا جن نہ بولو گے میں ان نہ تو انہوں بیزت کرنے گا اور میں نے دیکھیں یہ کرنے کے بعد کلچری بدل دیا ہے کال تک جن بزرگوں کا لوگ اترام کرتے تھے جہالت کی وجہ سے وہ بزرگ اس قابل نہیں تھے ایون اہل ادیس بھی ان کے نام بڑے اترام سے لیتے تھے آج ان بزرگوں کے ناموں پر میمز بن رہی ہیں اور میمز کون بنا رہا ہے ان بزرگوں کی عبادت کرنے والے جو بابے تھے نا ان کے اپنے بچے ریولٹ ہو کے اپنے بابوں کی میمز بنا رہے ہیں یہ ہے جناب تفدیلی دولیاں میں خان صاحب تو تفدیلی نہیں لہا سکے لیکن اسی گڑی تفدیلی لہانی سے اور لیا چھٹی پورا مسلمانہ کا کلچر چینج ہو گیا لوگ کہتے ہیں جینی صاحب سٹوڈنٹس بنائیں کوئی مدرسہ کھولیں جس میں بندے تیار کریں سرکار بندے تو تیار اس لیے کیا جاتے ہیں تاکہ یہ بندے تیار کر کے سو ڈیٹھ سو سال میں آپ اپنی جنریشن کو ٹرانسفارم کرتے ہیں دوسری فارم میں جب ہم نے دس سالوں کے اندر پوری کی پوری امت مسلمہ کا قبلہ بغداش شریف دیوبان شریف اجمیش شریف بریلی شریف سے اٹھا کے مکہ اور مدینہ کی طرف کر دی ہے روانی قبلہ تو آپ پیچھے کیا کام کرنے والا رہ گیا مجھے بتائیں کون سے ایسا کام ہے جو کرنے والا رہ گیا the damage has been done ان کے فرقوں کے ساتھ جو damage ہونا تھا وہ ہو چکا اللہ کا شکر ہے تو الحمدللہ میرے سے زیادہ خوش مزاج یار یہ میری نیمز ہی بنی ہوئی ہیں جو میری ویڈیوز لگی ہوئی ہیں اگر میں سخت مزاج ہوں تو میرے کلیپ ہی نہیں بیج میں سے آپ کاٹ سکتے مزاجہ ویڈیوز بھی دیکھیں اور وہ لطیفے نہیں گندے جو مولوی سناتے ہیں اریجنل واقعات اس پہ دیکھیں سینکڑوں گھنٹوں کی میری ویڈیوز موجود ہیں جو میں نے واقعات سنایا ہے تو میں تو عام طبیعت میں بھی انتہائی مزاجہ طبیعت کا مالک ہوں یہ آپ ذہن میں رکھیں لیکن اس ڈیکورم کا ایک تقاضہ ہے مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جب ممبر پہ چڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی آنکھیں سرخ ہو جاتی غصے میں اضافہ ہو جاتا غصے کے الفاظ ہے جیسا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہوں نبی علیہ السلام کا جو ممبر کا سٹائل تھا نا جمعہ اور عید کا وہ تارک جمیل یا غامدی سٹائل نہیں تھا وہ ڈاکٹر اسرار والا سٹائل تھا یہ مسلم شریف 2005 نمبر حدیث جا کے پڑھ لیں آپ کو رسول اللہ کا تعریف ہی اگر غلط کروایا گیا ہے تو میرا کیا قصور ہے اس لئے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے نا تو جس نبی کا تعریف انہیں کروایا گیا ہے نا انہوں نے ماننے ہی نہیں کہ یہ وہ بند ہے یار اگر یہ میرے کہنے پہ نہیں مان رہے کہ دین میں فرقے نہیں بنانے اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے اور وہ فرمائیں کہ اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے بریلوی دیوبندی علیہ دیس نہیں کہنا انہوں نے یہ نہیں ماننا کہ حضور کا حکم آنے یہ کہیں گے یہ وہ نبی نہیں ہے ہمارا نبی تو وہ تھا جو میں کہہ کے کہا تھا کہ ایک فرقہ جنتی جائے گا تو اس فرقہ ننا بریلوی ہے نبی تو یہ غیبی خبر دیکھے کہتے کہ یہ گندگی ہو جائے گی تمہیں کرنی نہیں اور اس کو فرقہ نہیں کہا تھا ایک جماعت کہا تھا حق پر رہ گی فرقہ تو وہ ہوتا ہے جو جماعت کو چھوڑ کے لگ ہو جائے پروفیسی کو انہوں نے اللہ کے نبی کا حکم بنا دیا یہ اتنے جائے لائے کال کو انہوں نے مسلم کی حدیث پڑھی تو ان کے مولوی تو اس سے مطلب بھی یہ نکالیں گے حالانکہ عام آدمی نہیں مطلب نکالیں عام آدمی کو مسلم کی حدیث پڑھائیں نا کہ قربے قیامت میں ایسی عورتیں آئیں گی جو لباس تو پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی اور ان کے بارے میں وعید بھی اس میں آئی ہے یا ایسا چست لباس ہوگا یا ایسا باریک عام آدمی پڑھ کے اس سے اپنی گھر کی عورتوں کو سمجھائے گا کہ چست اور باریک لباس نہ پہنو لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ مولوی اس میں سے اٹھر نکالے گا اہت حضور نے فرمایا ایسی ہوئے گا کال تو میری زنانی بھی باریک لباس پائے گی تو یہی کر رہے ہیں حضور نے فرمایا کہ تہتر ورکے ہونگے حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ فرقے بڑھاؤ آپ نے تو رونا رویا ہے امت کا کہ بنی اسرائیل بہتر میں بٹ گئی تھی اور سب جنم میں چلے گئے تھے میری امت تہتر میں بٹے گی اور بہتر یہاں بھی جنم میں ہی جائیں گے اور جنمی کہہ گے گئے ہیں فرقیان حضور اور فرمایا ایک گروہ حق پہ رہے گا بخاری مسلم میں آیا اور امام بخاری نے اس پر پتا کیا باپ باند ہے ہوا اہل العلم اس سے مراد اہل العلم ہے ایک گروہ فرقے سارے جہنمی ہیں وہ جو ایک ہے نا وہ فرقہ نہیں ہے عربی میں فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے علاق ہونے کو درخت سے جب کوئی پتا ٹوٹتا ہے نا اسے کہا جاتا ہے یہ فرق ہو گیا درخت فرقہ نہیں ہے آپ پتا نہیں کہہ سکتا تو بھی ایک فرقہ میں بھی ایک فرقہ ایسا نہیں ہوگا تو اصل تھی نبیل اسلام صحابہ اور اہل بیت ان میں سے فرقے بننا شروع ہوگے بعد میں خوارے جاگے موتزلہ آگے ناس بھی آگے رافضی آگے اور کرتے کرتے اب تو کوتر سو فرقے بڑے ہوئے ہیں وہ اپنی اصل کو چھوڑ گئے ہم نے اس اصل کی طرف جانا ہے جس دین کا یہ حال ہو چکا ہو اس کے ماننے والوں کا کہ آپ اپنا تعرف ہی نہیں کروا سکتے کہ میں مسلمان ہو آپ کسی بریلوی کی مسجد میں جائے نا اور آپ سے پوچھے کہ آپ کس فرقے سے آپ کے میرا کوئی فرقہ نہیں میں مسلمان ہو آگے سے وہ کہے گا میں کافر ہاں اس نے پھر پوچھو اگو کہ تو کافر نہیں تھے کیے ہیں پھر وہ کہے گا میں بریلوی ہاں یا اہل سنت وال جماعتہ یا اہل سنت وال جماعتہ اور انفیہ انہوں کو یار اے ذرا دس قرآن دی سکیتے لکھے ٹائم کی احمد تاکی کڑ اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں یعنی ایک غریب او تو بکت میز ایک جائل او تو کانفیڈنس لیول اسمانہ تے ہیں یعنی جالت کے باوجود کانفیڈنس لیول ہے تو ان کی مثال ان ٹین ایجز بچوں کی سی ہے جو ویلنگ کر رہے ہیں موٹر بائیک پہ اور یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ میرا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہونا میں ماشاءاللہ بڑا ایکسپارٹ ہوں اور دیکھنے والے بچارے یا بدوائیں دے رہے ہوتے ہیں یا دعائیں دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس دنی خیر کریں انہیں وجڑنے کی تھے جا کے چل خود بھی مر جائے نا رام موت مر جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے دکھ یہ ہوتا ہے جب کسی دوسرے کو جا کے یہ مارتے ہیں مجھے بتائیں ایک شریف آدمی اپنی بیوی اور دو بچوں کے ساتھ موٹر بائیک پہ جا رہے ہیں اور پیچھے سے یہ ویلنگ کرتے ہوئے آئے اور اس کو ٹھوک دیں ٹھیک ہے اس کی بیوی یا بچہ مر جائے اس کا کیا قصور ہے تو تو رام موت مرہ تھا اس کو تو نے کیوں اس تکلیف میں ڈالا لیکن وہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ نہیں کہ اس کے ریزلٹ کیا نکلنے والے ہیں بس یہ بھی ان کا بھی یہی حال ہے ہم لوگوں کو الحمدللہ اس لیے ایجوکیٹ کریں اور پھر مثالیں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب جو یہ کہتے ہیں نا سارے فرقے میرے خلاف ہو گئے ہیں تو وہ غلامت قادیانی دجال بھی یہی پلی لیتا تھا سرکار غلام آمد قادیانی دجال یہ جو پلی لیتا تھا تو اس کے بعد وہ تمہیں کافر کہتا تھا ہم تم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں بیلکل وان ایٹی ڈگری ہے اور اس سے بڑھ کر تم اس کی شیطانی اولاد ہو تم ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہو میرے ساتھ کیسے کمپیریزن کروا رہے ہو اگر غلامت قادیانی دجال کے خلاف سارے فرقے ہو گئے تھے نا تو غلامت قادیانی دجال ان سب کو کافر سمجھتا تھا اگر تم لوگ میرے خلاف ہوئے اور تم لوگ اسے مراد تمہارے مولوٹے مولوی عوام تو تمہاری ساری ادھر آگئی ہے اسی لئے تو تمہاری روٹی روزی بند ہوگی حالانکہ میں نے کسی کو نہیں کہا ان کی روٹی روزی بند کرو لوگ خود ہی بند کر دیتے ہیں میرے کہنے پہ نہیں میں کبھی نہیں کہتا کہ بند کرو تو تم لوگ کٹھے ہوئے ہونا تو میں تمہیں اب بھی مسلمان سمجھتا ہوں نمازیں تمہارے پیسے پڑھتا ہوں چندے تمہیں دیتا ہوں تو کتنا بڑا ڈیفرنس ہے اور اس سے بڑھ کر قادیانی کے طریقے پہ تو تم لوگو تم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو کہتا ہے نہیں کافر نہیں کہتے ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر لکھ کے دو کوئی بڑا تمہارا لکھ کے دے کہ ہمارے سوا جتنے فرقیں ہیں ان کے نام لکھے اور یہ ساتھ لکھے کہ ان کے جو جو عقیدیں ہیں انہی عقیدوں پہ اگر یہ مر گئے تو ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے کوئی بریلوی دیوبندی اہلِ حدیث آپ کو لکھ کے نہیں دے گا کیوں لکھ کے دے ان کے بڑے اسلام سے ایک دوسرے کو نکال کے گئے ہوئے ہیں احمد عقید بریلوی صاحب نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ دوبندی ہوں اہلِ حدیث ہوں قادیانی ہوں قادیانی کافروں کو بیچ میں شامل کیا یا رافضی شیعہ ہوں نیچری ہوں یعنی یہ نیچر کے ماننے والے لوگ یہ سب کے سب لوگ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں زبیہ کے اوپر زبیہ مردار رہے گا البتہ یہود و نصارہ کا زبیہ حلال ہے یعنی آلہ حضرت کے نزدیک وہابی اہلِ حدیث دیوبندی شیعہ یہ یہود و نصارہ سے بھی باتتا رہے اور قادیانیوں کے ساتھ انہیں شامل کیا ہے تو یعنی یہ قادیانیوں کی طرح سمجھتے ہیں دوسرے کو اور ملفوضاتِ آلہ حضرت کی جو پہلی جلد ہے نا پہلا حصہ وہ آلہ حضرت نے خود ورڈ بئی ورڈ پڑا ہوا ہے ان کے بیٹے مفتی آزم انڈیا جو تھے مصطفی رضا خان نوری جن کی وہ نات ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ نائنٹین ایٹی ون میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی انہوں نے اپنے والد احمضہ بریلوی صاحب کے ملفوضات جمع کیے اور اس کا جو پہلا حصہ ہے نا وہ آلہ حضرت کو ورڈ بئی ورڈ پڑھوایا ہے اور آلہ حضرت نے پڑھ کے اس کے انڈ پہ دو چار اشار اس کی شان میں لکھے ہیں کہ یہ میرے بیٹے نے بڑا کمال کام کی ہے لہٰذا ملفوضات کی پہلی جلد سے کوئی جان نہیں چھڑا سکتا آلہ حضرت نے خود پڑھی بھی ہے اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان سے سائل سوال کرتا ہے کہ حضرت یہ جو دیوبند اور اہل حدیث یعنی یہ جو وہابیوں کی مساجد ہیں ان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے تو جواب دیا انہوں نے کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے ڈیک لکھا ہے کفار کسے وہابی کو آلہ حضرت وہابی دوبند اور اہل حدیث دونوں کو وہابی کہتے ہیں لہٰذا ہمیں تو آپ کسی کے ساتھ کمپیری نہ کروائیں ہمسہ ہو تو سامنے آئے ہاں سیدھی جی بات ہے یہ مثالیں تو دیتے ہیں کہ انجینئر نے بھی ایک فرقہ کھڑا کر دیا سرکار انجینئر کے فرقے کی مسجد ذرا کہاں ہیں ذرا ہمیں بھی دکھائیں چندہ بک کدھر ہے مدرسہ کدھر ہے کوئی نہیں یار فرقوں کی نشانیاں ہوتی ہیں ایک نشانی بھی میرے اندر نہ پائی جاتی ہو وہ تمام بری چیزیں جو کل تک تو بڑی اچھی تھی آپ میری وجہ سے بری لگنا شروع ہو گئی چونکہ میں نے بتایا کہ یہ آپ لوگوں کا پیسہ بٹور کے اپنے اوپر لگا رہے ہیں تو آج وہ کوئی ایک چیز بھی میرے اندر موجود نہ ہو الٹا ہم آپ کے بیچے نمازیں پڑھیں آپ کو چندے دیں پھر ہمیں کس طرح فرقہ کہیں گے آپ ہم لوگوں کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑیں آپ لوگ اپنے بزرگوں کی کتابوں کے ساتھ جوڑیں تو یہ میں وقتاً وقتاً اس لئے باتیں ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں خصوصاً جو باہر کے ملکوں میں لوگ بیٹھے ہوئے نا وہ تو یقین کریں پاکستان کے علماء اور ان کے فرقوں کو اتنی حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے تو وہ خود بخود انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کون بندہ قرآن و سنت کے مطابق چل رہا ہے اور کون جو ہے وہ اپنے بزرگ بابوں کی تعلیمات کو لے کے چل رہا ہے تو اللہ کا شکر ہے یہ دعوت کا کام دن میں دن تھیل رہے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس دعوت کے کام کو دن دھگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس پلیٹ فارم کو امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے لیے ایک راہ ہموار کرنے کا ذریعہ بنائے آمین صلو علی محمد و آلی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین